بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرشب میں خشان دے میں ہوں فاروق فیصل خان میں ہوں میاں سویل اکبال کان تو میاں تھا وہ میچ دیکھتے رہ گئے جی اور ایک دو دوست آگئے میچ بھی دیکھتے رہ گئے اور دوست بھی آگئے اور میچ بھی آگئے بڑے طریقے سے صرفت سے مدرک پاستے رہے گئے اور مرمز ہے تو آپ کو دیکھتے ہیں تو مجھے گئے اور اس نے مجھے گئے اور کی بھی غلق مقینہوں کے لئے اگر دیکھیں نا اگر بیٹ پہ اجازت دے نا امران خان کو بھائر نکال کے پھر دیکھیں نا امران خان کے دور میں جو زمنی انتخابات ہوتے رہیں اس میں مجوریٹی زیٹے جو ہیں وہ اپنا امران خان کی مخالب پارٹی جیتی رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے انہوں نے کوئی کمپین چلائی ہے پی ٹی آئی کی کمپین ناستر آ رہی تھی نونوال نے تو بلکل ہی کمپین نہیں چلائی ایک جلسہ ایک تقریر کسی ان کے مرکزی لیڈر کی مجھے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اعتماد تھا بلکہ نہیں بلکہ نہیں بہتا ہے تنکہ نہیں آیا میں نے لوگوں سے مجھے جو جنرل کو میں ایکسے ہوا ہے اسے پوچھا ہے میں نے کہا کہ کوئی نور ہل نے door to door campaign چلائی ہو کوئی door to door campaign نہیں چلائی میں نے تو کوئی وٹس اپ دے تو ہنو میسے جایا ہے کہندے جی کوئی سنو میسے جنہی نہیں آیا تو وہ بارال جیت گئے ہیں مگر وہ جیتے اپنا کوئی پتہ نہیں کیسے جیتے ہیں یہ پیٹی آئی کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے پر کیا ہوا کیا ہے جو بھی ہوا ہے کوئی بہت سی کوئی کوئی چنگ ہی کام ہویا ہے کوئی چلے گی اچھی بات ہے پاٹسپیٹ کیا ہے ریکشن میں کیا ہے جمہوری پروسس میں کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور نظام کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ بتای ریدے کے مطلب کتنی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں آگے مختلف وفود آ رہے ہیں صدور آ رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں پاکستان کے لیے بڑے انٹرسٹ کوئی اپنا باہر دے بڑے بڑے ممالک جنہوں نے شو کر رہے ہیں اللہ خیار کرے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں پھر وہ آپ کے پسندیدہ چیفنیسٹر جو ہے گھنڈا پور صاحب مورت سے خریفاً بغاوت کا علام کر چکے ہیں گھنڈا سے چالے ہیں انہا نے آن جی ہے وہ ہے اور پنجاب میں مریم نواز نے جو ہے وہ سولر کے ٹیٹ بیجلی دینا شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ناظرین سے ریکوست کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک افضلور پریس کر دیں تھا کہ آپ کو ہمارے ویلوگ بر بر دیکھیں کو مل سکیں کریں جب خان صاحب پیتوے چشروع کرنے ہیں خان صاحب میں غمورت Lore großورد Kommershus ہم عمور چشروع کر نبیے پر غندہ پر سر کر دیں گھنڈا پر دیا شروع estr bro skinny دسل کو ملسل کو ص AJ Poveel عنو sinner کا فضل بشر یون خان صاحب پر موال رہے بیجلیو چْوڑےں طرح رہے ہیں ہے وہ why یہ ہے تو یہ واقعا ہے کہ کال خان صاحب سعتش رہے ہیں جو چوری ہیں چوری جو چور کر رہے ہیں چوری کرنے ہیں ان کو جو ہے سفتی سے جو ہے وابڈا نے بھی اور ادر سے ہمارے جو انٹیرین مرنسٹر صاحب ہیں جو سارا کچھی نے عرفان مولا نے انہاں نے آبیر جاری کیتا ہے جہاں جا بجلی چوری ہو رہی ہے پرچے دے دیں انہاں نے تمام جو ہے آئی جیس کو کہا پرچے دیں وہ پشاور میں ادر کے پی کے میں پرچے دینے شروع کی ہیں ہاں کھو 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 انہاں دین در 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 دیں یہ دھاپنا ہے چرسہ دید ہے تو وہ جو ہے اپنا اس پہ کافی جو ہے اپنا ان کو تکلیف پہنچی ہے جی پہ آپ ہمارے جو سبے کے جو بجلی چور ہیں ان کے خلاف کیوں کاروائی کر رہے ہیں اور بڑا جو اس کی تمہید بادی ہے جی پہ ہمنا ہمارے سبے کی بڑی کربانیاں ہیں تو خان صرف کربانیاں دے کے جڑایاں ملک واستے پھر اسی بجلی چوری کرنی شروع کر دیئی ہے مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں بجلی کیوروں کے خلاف جو ہے وہ کیسے نہ کیے جائے ان سے پیسے نہ لیے جائے ہاں وہ کہتے ہیں جی پہ اپنا جو ہے ہمارے جو ہے ہمارے جو ہے وہ پندرہ سودہ سرب روپیہ جو ہے وہ فقی حکومت نے دینا ہے کہتے ہیں جی وہ ہمارے سرب بیٹھ کے حساب کریں تو وہ جو ہے وہ میرا مری مرضی ہے میں اپنے عوام کو سلد دوں اور وہ میں ان لوگوں کی جو ہے جنہوں نے بجلی چوڑی کی ہے اور اس باد میں جو ہے میں جو ہے جو ہے میں تو حیران ہوگی اتنی دیدہ دلی ریسے جو ہے وہ بجلی چوروں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یار پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا موقع بڑائی جو ہے وہ جہردانہ کے تمکہ ہے پہلی بات آپ آلویں پندرہ سو دس ارب روپے پہ یہ پندرہ سو دس ارب روپے بنیاد بناتے ہوئے پروپوگنڈا اور جو محل بنا رہے ہیں یہ دس دن میں کٹھا ہوا ہے نہیں اس میں وہ پیسے بھی شامل ہیں جو عمران خان جو وزیراعظم تھا یہ تو اس وقت کے پیسے ہیں بالکل اس وقت کے پیسے ہیں پہلے یہ سامنے آنی چاہیے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی آپ کی سواب بیت پہ نہیں ہے جب پیسہ کمکتوں کو جاتا سوائی پہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ پیسے زیادہ زیادہ باقی سواب کے لوگوں نے کیا قصور کیا یہ ہی تو دیکھیں نا اور ساتھ تھرٹ دے رہے ہیں اب ہم ملک گیر اتجاج کریں گے گنڈا پروڈ صاحب نے کہا ہے کہ میں خود ہر سواب میں جاؤں گا اور ہر سواب میں جا کے جلسے جلوس لیڈ کروں گا بجلی چوروں کو بچانے کے لئے بھائی جار یہ آئیں انڈی اسراباد میں یہ آئیں لاہور میں گجرانوالہ میں فیصل آباد میں ملتان میں حیدر آباد میں کراچی میں ان شہروں میں جائیں اور یہ آناؤنس کریں کہ میں اس لئے جلسہ کر رہا ہوں دیکھو لوگ کے میں جو گیاں آ رہا ہوں کہ اس چوری کے پیسے کون دے رہے ہیں وہ ہم لوگ دے رہے ہیں سارے لوگ دے رہے ہیں تمام پاکستان کے جو لوگ ہیں جو اپنا بجلی چوری نہیں کرتے ان کے بلوں میں لگتے وہ ساری بجلی آ رہی ہیں چاہے بجلی چوری جو ہے وہ ہیدر آباد چاہے اسلام آباد میں پاکستان کے کسی بھی خطے میں ہو رہی ہو خان صاحب یہ جو ہے سب سے زیادہ گورنمنٹ نے تو ایک فارمولا بجلی تھا جب یہ ان کی نواز شریف قیرہ کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک سیدھت سیدھا فارمولا بنا دیا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا جس علاقے میں بجلی کی چوری کی جو تناسب ہوگا اس حساب سے ان کو بجلی دی جائے گی لوڈ شیڈنگ ہوگی اب جو ہے بہت سارے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مطلب سندھ میں کراچی میں ہو رہی ہے ہیدر آباد میں ہو رہی ہے یہاں پہ کے پی کے بہت مختلف شہروں میں ہو رہی ہے مگر صرف اس جگہ پہ ہو رہی ہے جہاں جہاں پہ بجلی چوری ہے اب جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کو کیوں بجلی دی جائے پھر یہاں پہ ایک بات آ رہی اب اگر اس لیجن میں یہاں پہ بجلی چوری ہے یہاں پہ بجلی چوری ہے یہاں پہ بجلی چوری ہے دو بندے چوری کر رہے ہیں باقی تو سارے بل دے رہے ہیں تو پھر اس ان کو کیوں صدا فیڈر سے پتہ چل جاتے ہیں خام صاحب اگر یہاں پہ یہ جاتے ہیں وہ جو وہاں کے ان کے ایکسین ہیں جو ایس ڈو ہیں ان کا صداوار جائے بھائی اتنا یونٹ کیا ہے جو بھی لائن لاثید ہیں جو بھی ان کے فارمولاد ہیں باقی کدھر گئے وہ دیکھیں نا وہ کدھر گئے وہ ہی تو بابدہ والوں نے پرچے دینے شروع کی ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں کے خلاف اپنا بقادہ پولیس میں کیس ریجسٹر ہوئے ہیں کوئی بندے پکڑے بھی ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے دوائی ڈال دی پہ بجلی چوری انہوں کیوں پھار رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کاروائی تو ہو رہی ہے اور وہ اپنا اب انہوں نے ساتھ آئی جی کو بھی کہہ دیا اس کو جو ان کے کے پی کے کا آئی جی ہے اس کو جہاں دیا پہ ہماری ابھی ہم لوگ ابھی حکومت سے بات کریں گے فائدل باقی حکومت سے ان سے ہم باتشید کریں گے اور جب تک یہ ہمارا مسئلہ کلیر نہیں ہوتا تو کوئی جو یہاں کسی کے خلاف پرچہ نہ دیا جائے تو بندہ آئی جی کی خیر نہیں ہے یہ بقاعدہ جو انہوں نے تڑی لگا رہی ہے مطلب آپ یہاں پہ چوروں کے خلاف کاروائی بھی نہیں کرسکتے ہیں تو شبر جائے دیلا یاد کرو یہ فان صاحب یہ تو یہ چوری تو ان کو ہر صورت میں روکنی پڑے گی اور اگر جو آگے جو بات چل رہی ہے اپنا یہ ساری جو ڈسٹیبیوشن ہے یہ جب پرائیوٹ آئیز ہو جائے گی پرائیوٹ پرائیوٹ آئیز ہو جائے گی پرائیوٹ کمپنی جو چھٹے گی کیسے وہ تو بجلی چوروں کو تو وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے وہ ایکس پرانے ٹرائیوٹ آئیز میں جائیں گے جلدی میں پرائیوٹ پارٹی وہ ظاہر کوئی انہوں کوئی ارینجمنٹ کریں گے تو اس لئے جو ہے یہ تو اس کا تدارک ہونا چاہیے جتنی جلدی ہو بہت اپنا ورنہ تو ہم لوگ ساری عمر جو ہے ہم چوروں کا بل ہی ہم لوگ دیتے رہیں گے اپنی بجلی کا تو ہم بل دیتے دیتے ہیں چوروں کو بھی ہم چوروں کا بل ہی ہم رہیں گے چلے اب اس کے مقابلے میں جو تجاب کی ہوئی دریال ہیں جی یہ بجلی کے واضح تھی چلے کوئی انہوں نے بھی آج کوئی اعلان کی ہے مفت بجلی کا یا کیا جی خان صاحب انہوں نے اپنا مفت بجلی کا اعلان کیا دینے کے لیے فی الحال وہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے انہوں نے اپنا اس کا اننونسمنٹ کی ہے جس میں فری سولر پینلز دیا جائیں گے ون کے بھی یہ بجلی دی جائے گی مطلب یہ ابھی انہوں نے اس میں سے ان کی شارٹ لسٹنگ کر لیں گے جو جن کی سو یونٹ سے کم ہے جن کی کنزمشن تو ان کو فری سولر پینلز دے رہے ہیں بہت سبردست بات ہے کم از کم اس طرح لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہے پچاس ہزار رہ درپائز تو دیکھا جائے تو پچاس ہزار لوگ تو گرانے کچھ بھی نہیں ہیں مگر یہ آسطہ پائلٹ پروجیکٹ ہے مگر اس کو آسطہ آسطہ اس کو یہ ایکسپینشن کرتے جائیں تو یہ میں کہتا ہوں پنجاب میں تو وہ بجلی فری بلکل دے سکتے ہیں لیکن یہ اناؤنس کیا تھا براور بٹو نے کہ ہم یہ کریں گے پھر ان کا ملاب پڑھا ہے پھر انہوں نے کہا ہم سولر کے ذریعے کریں گے تو یہ مریم تو تیز نکلی وہ ایڈی اے انہوں نے پک کر لیا اور ابھی سب سے پہلے جو ہے وہ سو یونٹ لوگ جو ہے ان میں دو پریٹے بیٹری انورٹر اور جو ہے وہ تارے جو بچانے لی ہیں اور اس سے وہ پنکھا ہے ایک دو پنکھے خان صاحب ایک 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 چیز ہے ارداز لائٹیں چلا سکتے ہیں پنکھیں چلا سکتے ہیں چھوٹی موٹی موٹر چلا سکتے ہیں مطلب ایک سو یونٹ جس کی کنزمچن ہے خان صاحب سو یا دو سو تو اس کے لئے تو میں کہتا ہوں اس کے لئے تو بہت بڑی نعمت ہے یہ پھر اس کا جو ہے یہ کم از کم جو بجلی کا بل ہے اس سے اس کی جان چھوٹ جائے تو یہ بہت اچھی اپنا سکیم ہے اور اللہ کرے یہ اپنا اس میں کامیاب ہوں اور اس میں ایک کی دور یہ بھی رکھیں کبھی کوئی اس کی ریپیر مگرہ آئے تو وہ بھی یہ کر کے دے نہیں اس کی وارنٹی ہوتی ہے وہ انڈر وارنٹی چیزیں ہوتی ہیں مطلب جیسے سولر بلیٹیں ہیں جو اچھی بلیٹیں ہیں ان کی جو عام جو ہے وہ پچیس پچیس سال کی وارنٹی ہے وہ جو انویٹر لگتا ہے ساتھ اس کی جو ہے اس کی امومن جو ہے وہ پانچ سال کی وارنٹی دیتے ہیں تو وہ ایک واری پانچ سال چل گیا تو دس سال بھی چل جاندہ جی اس لئے وہ بھی اس میں بلکل ضرور ہونا چاہیے اچھی سکیم ہے مگر خان صاحب ان کو ایک میں تو ایکسپٹ کر رہا ہوں یہ تو ایک غریب لوگوں کے ہیں انہ لے بھی کوئی سکیم ہوئی چاہیئی ہے ان کے لئے وہ دیکھیں ایک دور میں اپنا اچھی سکیم تھی فانینس کرتے تھے سولر سسٹم لگانے کے لئے وہ جو ہے وہ پچھلے دور میں جو ہے بلکہ عمران خان کے دور میں میرا خالہ ہے وہ ختم کر دی گئی تھی جار اس کی وہ چوبیس پچیس پرسنٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ ہے چوبیس پچیس پرسنٹ ہے مگر وہ اس وقت بھی انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ اپنا زیادہ تھا مگر سولر کے لئے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ سکس پرسنٹ رکھا ہوا تھا تو وہ اگر بلکہ عمران خان کے لئے وہ ختم ہوگی تھی وہ ہی 24% پر جیلا گیا وہ ہی میں کہہ رہا ہوں پہلے 6% ہی تھی اس وقت جب 6% تھی اس وقت 14% بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا تھا مگر جس نے سولر نگانا تو اس کو 6% پر دیتے تو ابھی اگر بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اگر 20%, 22% یا 24% تو آپ 6-7% پہ دے دیں اور اس کی تو 100% ریکاوری ہوتی ہے اس میں تو کوئی چانس ہی نہیں ہوتا ہے بینک کا پیسہ ڈوٹ جائے بجلی بن رہی ہے بجلی بن رہی ہے وہ چیز لگی ہوئی ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ کب نہ اس کریں ہسی تھی اسے انتظار چاہے بیٹھیں کوئی چڑھا ہے اور اس کی بھی سولڈر لائی ہے سوچی سمجھ اس کی جس نہ ہو اپنا کوئی تیل نکلایا ہے پاکتان جی رانی صدر بھی آئی ہیں پھر اس کے بعد سعودی عرب جانا ہے پھر سعودی عرب آئے بھی پھر گئے ہیں سعودی عرب کے بچہ سلامتیں بھی آنا ہیں ساری چیزیں فائنل ہونی ہیں پترلیں بھی آرہے ہیں ہاں تو کوئی پتہ نہیں خان صاحب یہ اچانک کی جنہا ہے اچانک تے خیار نہیں ہویا یہ سارے جو ہے یہ اس کے ان چیزوں کے اوپر گراؤنڈ ورک تو وہ ہوا تھا وہ جو اس نے کیا تھا کام سارا وہ جو ایک سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن ڈسک جو ہے اسی ایف سی وہ جس میں فوج کو بھی کردار ادا کیا گیا اور ساری حکومت اور فوج مل کے لئے سارے اتنی سو کہ جو پرسن اکدار ہیں سب نے مل کے اور کیا نا ہاں میں ایک بیٹ میں اٹھانے بلانا فضل الرحمن نہیں آیا تھا کہ ہاں تو وہ جو ہے وہ اپنا وہی جو اس پہ سپیڈ ورک تو وہ ہوا تھا اسی کے اب فول آپ چل رہے ہیں اسی پہ اب آ رہے ہیں اور انویسمنٹیں وغیرہ بھی جو ہے کوئی اپنا کوئی انشور ہو رہی ہیں وہ جیسے ایرانیان صدر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی کوئی آج بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا جی پھر ہم دس بلین ڈالر تک جو ہے اپنا اپنی ٹویڈ لے کے جائیں گے بیٹوین ایران اور پاکستان وہ گلے ہے ہم پتہ نہیں ہے دس بلین تک اسی بیچان گے اپنا چیزیں ساڑھے کل بھی تو بیچان گیا چیزیں نہیں وہ مطلب سارے انہوں نے وہاں سے سمجھر ہو کے آتی اسے لگلائز کرنے لگے ہیں اگر وہ لگلائز ہو جائے تو پھر سے پہنچ جاتی ہے بڑے رامسی ہو جائے گی پھر سے اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی ہاں جس میں بڑی چیزیں آتی ہیں جی کیونکہ تو بڑا فوک سٹاف آتا ہے میں تو خیر دل ہی آتا ہے دل آئے بجلی آئے ہاں اہدنوں بڑا کچھ آئے گا لیکن امریکہ لیکن کھلو جائے گا تھی امریکہ تھے اکی خان صاحب ہے تھے کھلو نا ہی پہے رہے تو انہوں تھے چائنا چائنا بھی تو اڑا اپنے ساتھی ہے چائنا دیکھیں نا میاں صاحب بھی چائنا جا رہے ہیں پہنچ دن کے لئے میاں صاحب چائنا جا رہے ہیں یہ کس کپیسٹری میں جا رہے ہیں یہ نہیں کہا سکتے نہیں مگر یہ اوفیشل ٹور ہے یا ان اوفیشل ٹور ہے میں یہ جانا چاہتا ہے وہ پاکیتان کے شہری ہیں پاکیتان کے تین دفعہ کے سابق وزیر آدم ہیں وہ اس وقت قومی سبلی کے ممبر ہیں ان کی بیٹی جو ہے وزیر آلہ ہیں ان کے سمجھی جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں ان کے بھائی جو ہے وزیر آدم ہیں آپ کہہ رہے ہیں کس ہی اپنے جا رہے ہیں پھر دسمان ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی نگوشیئٹ کریں گے جو بھی کریں گے وہاں پہ اگر کاروباری لوگوں سے سننے میں آ رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں وہ کاروباری لوگ نہیں کمپنی جو ہیں ان کے ہیڈز جو ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں ظاہرہ انہیں بتائیں گے وہ پاکستان میں کیا ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے اچھا سائن ہے مطلب کوئی اپنا جو بیرونی ممالک یا بیرونی دنیا ہے ان کا کوئی پاکستان پہ اعتماد بہا لو اور یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ ہوگا رہا ہے اثر وائز تو ہمارے جو ہے ورنہ حالت پتلی تو پتلی ہم نہیں جائے گی آ رہی ہے آ رہی ہے بہت بہت آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کافی ہے جی آج تک کے لیے اتنے کافی کال انچالا فریش بیلاؤ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ